پیارے بچوں ہم آپ کو نرجس خاتون سلام علیہ کے مختصر حالات زندگی بتاتے ہیں حضرت نرجس خاتون سلام علیہ امام زماناج کی والدہ ہیں آپ روم کے بادشاہ یوشا کی بیٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین شمون کی نسل سے تھی نرجس خاتون سلام علیہ کے نام سیکل، رہانہ، ملیقہ، خمد بھی روایت ہوئے ہیں آپ ایک پاکدامن پرہزگار لڑکی تھی ایک روایت کے مطابق بہت سے شہزادے آپ کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے آپ کے والد نے ارادہ کیا اپنے بھائی کے بیٹے سے آپ کی شادی کر دے بادشاہ کے محل میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں محل کو سجایا گیا لیکن شادی کی رسمیں شروع ہونے سے پہلے سلزلہ آ گیا بادشاہ کا تخت اُلٹ گیا تخت کے پائے ٹوٹ گئے اور سب کچھ درہم برہم ہو گیا کچھ عرصے بعد بادشاہ نے پھر ارادہ کیا اپنے دوسرے بھائی کے بیٹے سے آپ کی شادی کر دے لیکن پھر ایسا حادثہ ہوا کہ شادی نہیں ہو سکی ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا آپ کے جت شمون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام محل میں آئے ہیں ان کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ متحرین علیہ السلام بھی ہیں آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں اپنے بیٹے حسن اسکری سے ملکہ کی شادی کرنے آیا ہوں ملکہ علیہ السلام خواب سے جاگیں آپ سمجھ گئیں اس ملک میں آپ کی شادی نہیں ہوگی کچھ عرصے بعد مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوئی بہت سے لوگ مارے گئے اور کچھ اسیر ہو گئے ملکہ سلام علیہ علیہ بھی قیدیوں میں شامل تھیں اس زمانے میں قیدیوں کو شہر لے کر آتے تھے اور کنیز یا خلام بنا کر فروخت کر دیتے تھے آپ کو بھی فروخت کے لیے بختات لایا گیا آپ نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور کسی کو اپنا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی آپ نے بیچنے والے سے درخواست کی کہ انہیں فروخت کرنے میں جلدی نہ کی جائے وہ دن گزر گیا رات آ گئی امام علی نکی علیہ السلام کا خادم بشیر بن سلمان کے گھر گیا اور ان سے کہا امام نکی علیہ السلام نے کہا ہے کہ بشیر جلدی سے امام کے گھر پہنچو بشیر فوراں تیار ہو کر امام کے گھر پہنچے امام نے انہیں بارہ سو بیس اشرفیاں دیں اور رومی زبان میں لکھا ہوا ایک خط دیا جو امام نے خود لکھا تھا بشیر سے فرمایا کہ بختات جائیں اور ان علامات والی خاتون کو خرید کر لے کر آئیں بشیر نے خط اور اشرفیوں کا تھیلہ اپنے ساتھ لیا اور صبح صویر بختات روانہ ہو گئے سامرہ سے وہاں تک زیادہ راستہ نہیں تھا بشیر نے ملکہ سلام علیہ علیہ قد تلاش کیا بشیر نے آپ کے مالک سے آپ کی فروخت کی بات کی اور آپ کو خط دے دیا آپ نے امام کا خط پڑھا اور مالک سے کہا مجھے اس شخص کو فروخت کر دو مالک نے شرط قبول کی بشیر نے شرفیاں مالک کو دیں اور ملکہ خاتون سلام علیہ علیہ بشیر کے ساتھ امام زمانہ کے گھر ہوئیں گھر پہنچ کر امام نکی علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا اور پوچھا میری بیٹی اس رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے خواب میں تمہیں کس کے لئے مانگا تھا آپ نے نظر امام حسن عرسکری علیہ السلام پر ڈالی جو اپنے والد کے ساتھ بیٹھے تھے آپ نے انہیں پہچان لیا یہ وہی تھے جنہیں اس رات آپ نے خواب میں دیکھا تھا امام علی نکی علیہ السلام نے اپنی بہن حکیمہ سلام علیہ علیہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ملکہ سلام علیہ علیہ کو دین سکھائیں اور تربیت کریں امام علی نکی علیہ السلام نے آپ کا نام تبدیل کر کے نرجس سلام علیہ علیہ رکھ دیا یہ خوشبودار پھول ہے امام علی نکی علیہ السلام نے فرمایا بہت جل آپ سے ایک فرزن پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک بلند و ارجمن ہوگا یہ ہے جو زمین پر عدل و انصاف قائم کرے گا اور ایسا ہی ہوا امام زمانہ اچ کی والدہ بننے کا شرف ان پاک و پاکیزہ خاتون کے حصے میں آیا آج ہم سب انتظار میں ہیں کہ امام زمانہ اچ کا ظہور ہوگا اور دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی نرجس خاتون علیہ السلام علیہ کی قبر سامرہ اسکرین میں ہے امام علی نکی اور امام حسن اسکری سلام علیہ کے پہلو میں ہے